امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا یا علی زندگی کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی قدم قدم بے نیا دکھ منظر آم پہ کیوں آتا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا یہ دنیا دکھوں کا سمندر ہے زندگی کے تمام دکھ انسان کی خواہشات سے جڑے ہیں جتنا انسان اپنی خواہشات بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اس کے دکھ اور تکلیفیں بڑھتی جائیں گی تب ہی جو انسان عارف بن جاتے ہیں وہ دنیاوی خواہشات مذے اور خوشی کو حکیر سمجھتے ہیں کیونکہ دنیا کے تمام لطف مذے اور خوشی کے پیچھے حقیقت دکھ ہے جس انسان نے اپنے نفس کو پاک رکھا دنیا کو حکیر سمجھا اپنے عامال کی فکر کی وہ مطمئن رہتا ہے خوش رہتا ہے اور جو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اپنی نفسانی خواہشات میں گر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف کے سمندر میں گرا دیتا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو اس دنیا کا عادی مت بنانا کیونکہ اس دنیا کی لذت سوائے دوکھے کے کچھ نہیں اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی خامیاں بھول جاتا ہے اور جب وہ کسی سے نفرت کرنے لگتا ہے تو اسی انسان کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ پتھر انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور زمرد اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو انسان کے وجود میں تخلیق کی صفت پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا رنگ فیض اور قدرت کی انمول دین ہے اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سستی ختم کر کے انسان کے اندر محنت لگن اور انسان کو کریئیٹو بناتا ہے اگر آپ یہ زمرد پتھر لینا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان سٹرونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ پتھر حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو بصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور ایفون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی یہ زمرد پتھر حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے